نمسکار سواگتہ آپ سبھی کا نیوز انڈیا پر اور آپ کے ساتھ میں ہوں آچل کاہ دیان شروعات کرتے ہیں پی ایچ اچ کی کسانوں کے ساتھ کیندر اور سی ایم بھنگونت مان کی بیٹھک کے بعد جانکالی دیتے ہوئے سی ایم مان نے یہ بتایا کہ کسانوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی جو کیندر سے ان کی مانگے ہے جس میں کی کیندر کی طرف سے تین منتری آئے ایک لمبی بات ہوئی جس میں کافی پکش بھی رکھے گئے ہیں جس میں بہت سے وائدے آندولن سمیے کی بات پر بھی سہمتی بنی ہے جس میں جو کیس واپس لینے کی بات ہوئی تھی اس پر بھی چرچا کی گئی ہے بیٹھک کے دوران ساتھی نکلی بیج اور نکلی دواؤ پر بھی سخت سزا کا پراؤدھان کو لے کر چرچا کی گئی ہے جس پر سہمتی بھی بنی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں دھنیواد کرتا ہوں کسانوں کا اور کیندر کا بھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آندولن ہو جس میں لڑائی ہو اور کسی طرح کا بھی نقصان ہو تین منتری سہبان پیوش گویل جی کھیتی بڑی منتری ارجن مونڈا جی تے گریہ راجے منتری نتیانند جی اوہ آئے سی گئے بڑی لمبی تے بستھار سہت چرچا ہوئی ہے بہت سارے جیڑے پک رکھے گئے اور بہت ساریاں جنہوں پا مانگا نہیں کمانگے جیڑیاں کسان اندولن بیلے کمیٹمنٹس کیتیا ہوئی ہیں اوچو بہت ساریاں ہو بھی نہیں سو بہت ساریاں گلناں تے سہمتی بڑنی تن منتری سہبان پیوش گویل جی زیادہ جانکاری کے ساتھ سیوگی جسویر جڑ چکے ہیں جسویر کیا کچھ پوری جانکاری مل پا رہی ہے بیٹھک کو لے کر حلانکی سی ایمان کا بیان سامنے آیا اور کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آندولن ہو لیکن لگاتار بیٹھ کے ہو رہی ہے بیٹھکو میں کوئی سمادھان تو نکل کر نہیں آ رہا آنچہ آپ کو بتا دے کہ کل بہت لمبے سمیتہ کی ان کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں آنے کے بات بھگوان سمان نے آ کے بتایا کہ ہماری کچھ پارٹوں پر دیں گے سیمتی ہوئی ہے لیکن اس نے کسانوں کی طرف سے ان کے نیتا آئے ہوئے تھے اور کے اندر سرکار کی طرف سے تین منتی آئے ہوئے تھے اور ان کا دولوں کے پیچھ میں بھگوان سمان نے سبق رہنے کے دیے یہ ایک خواہت رکھتے تھے اور انہوں نے بولایا ہے کہ آگے انہوں نے بولا کہ کچھ مانگے جیسے کہ تپر ٹیسٹ ہو رہا تھا تاب کسانوں کے اوپر کچھ ایف آئی آر دار ہوئی انہوں نے ایف آئی آر کو کینسل کرانے کے لئے تو شرطے کے اندر سرکار نے بھار دیا اور انہوں نے یہ بھی باتیں کہیں ہیں کہ تیرا تیرس کے آنے سے پہلے شاید ایک کچھ بھار ہوتا ہے جس میں کچھ دو مانگے کسان بھار رہے ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ پہل سیم بھگوانت پان نے کیا اور انہوں نے بولایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسان دوباروں کلی کی طرف پوچھ کریں کیونکہ کلی جا کے بھی انہوں نے یہی میٹنگ کرنی ہے تو نہ ان کی میٹنگ یہی ارینج کرتا ہوں اور انہوں نے کرائی بھی ہے سو بھگوانت پان نے بہت اچھا قدم اور پہل کیا ہے بلکل جسویر سیم مان کی طرف سے بہت اچھا قدم تو اٹھایا گیا لیکن اس قدم کے بعد سولوشن تو نہیں نکلا کسان تو ابھی بھی مانگو پر اڑے ہوئے اپنی کسانوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری مانگیں نہیں پانے گے تو ہم تیرہ کی کوشش تو کریں گی کیونکہ ہماری طرف سے تیاری بلکل جورو پر کی جا سکی ہے اور اگر اس کے بولت دیکھو ہیں تو پرشاشن بھی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور انہوں نے بیری کٹو کا جام کر دیا ہے دولوں طرف سے اپنی تیاریاں کر رکھی ہیں پر ایک سیم بھگوانت پان نے ان دولوں کو ایک ٹیبل پر پچھانے کا کام کیا ہے جس میں کچھ سیمتی ہوئی ہے جیسے کی پرالی جلانے کو لے گئی یا ایم ایس کی تیو کے اوپر کچھ کا ویدہ وہ منتریوں نے بولا ہے کہ شاید جلد ہی دواروں میٹنگ ہوئے گی جس میں جو بھاگتی رہتی ہیں ان کی مانگیں وہ پوری کرنی کی کوشش کی جائے گی دیکھیں جسویر ایک بار فر سے بیٹھک ہوگی یہ جانکار جیسے کی آپ نے دی لیکن بیٹھک کے بعد کیا سمادھان نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے اس پر نظر رہے گی فلحال کے اگر بات کرے تو پنجاب اور ہریانا دونوں کے ہی کسان یود سطر پر اپنی تیاری کر رہے تیرہ فروری کو کوچھ کرنے کو لے کر کے ایسے میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ ایک بار فر سے لوگوں کو بارہ اور تیرہ فروری کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہریانا اور پنجاب کے کسان دلی کی طرف کوچھ کرتے ہیں آچال کلکل کیونکہ یہ جو راستہ ہے دلی کو جاتا ہے اور یہ ہریانا سے ہو کے جاتا ہے اور جیٹی روڈ ہے جیٹی روڈ پہ اوپر لوگوں کو پچھلی بارہ اگر ہم پچھلے سالوں کی بات کرے تو بہت جیدہ انہوں نے دکھتوں کا سامنا کرنا منا کیونکہ انہوں نے کسانوں نے پکا دھرنا لگا رہا تھا اور لوگوں کو اب دلی کو پہنچ رہی ہے کئی انہیں ائرپورٹ پہ جانا ہوتا ہے یا کئی ایسے کام ہے تو کی سینٹر میں جانے کے بعد ہی وہ کام پورے ہوتے ہیں سو لوگوں کو دکھتے تو بہت آئی پر کسان بھی اپنی مانگوں کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سرکار کو جدھانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑی سی پرشانی اٹھانے ہی پڑے گی کیونکہ ہم بھی لوگوں میں آتے ہیں اور ہمیں بھی بہت پرشانی ہیں اور سب سے جیدہ جو ان کی مانگے ہیں وہ ایم ایس پی کو لے گیا ہے کیونکہ جب یہ دھرنا اٹھایا گیا تھا اور ملکل جسویر کئی سوٹری مانگ ہے کسانوں کی جن مانگوں کو لے کر تیرا فروری کو کچھ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا آگے بھی آپ سے جانکاری لیں گے تو وہیں تیرا فروری کو ہونے والے کسانوں کے مارچ کو لے کر کے کسان سنیوکت موڑ جا اور کسان سنگھٹن کسانوں نے کمر کس لی ہے کسان گاؤں سے نکل کر اب دلی کی طرف کچھ کرنا شروع کر چکے ہیں اسی کو لے کر اب پرشاسن بھی حرکت میں آ گیا ہے ہریان پرشاسن نے بھی کسانوں اور کسان سنگھٹنوں کو تین سال پہلے کی طرح اس بار بھی اندر سرکار کی طرف سے سہمت شرطوں کا جشن منانے کے لیے دلی مارچ کرنے سے روک رہا ہے اور دیکھیں پرشاسن نے پلائن روکنے کے لیے پہلے سے ہی بیریکیٹس لگا دی گئی ہے پتھر بھی لگا دی گئی ہے پرشاسن کی طرف سے تاکہ کسانوں کو روکا جا سکے کسی بھی طریقے کا دنگا نہ ہو اسی کو لے کر کسان یونین کے نیتا لکھوندر سنگھ سے باتشیت بھی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس بار ہم سنیو کسان مورچہ کی طرف سے بڑی طاقت کے ساتھ دلی کچھ کریں گے اور اس بار کنڈر سرکار کو ہماری مانگے ماننی پڑے گی تو دیکھیں کسانوں کی طرف سے بیان سامنے آ رہا اور کہا ہے کہ اس بار پکا مورچہ ہے اس بار سرکار پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہے سرکار کو ہماری مانگے ماننی پڑے گی اور گاؤں سے اب کسانوں کا نکلنا بھی شروع ہو چکا ہے حالانکہ دوسرے طرف اگر بات پرشاسن کی کی جائے پولیس پرشاسن کی کی جائے تو ان کا طرف سے بھی بکتہ انتظام کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ پر پیریکیٹس لگا دی گئی ہے پتھر لگائے گئی ہے اور یہ تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں چپے چپے پر پولیس بل کی تیناتی ہے تاکہ جب تیرہ فروری کو کسان دلی کی طرف آئے تو کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریزانی لوگوں کو نہ ہو موسیقی جونہاں گل بات ہوئی ہے جو کچھ سی بھی تاڑیاں کنیاں جتے بندیاں تے کٹھیاں آریاں نے تاڑی جتیاری ہے جان دی آسی انہوں نے دستے آئے ساڑیاں جتے بندیاں نے ساڑا کٹھیاں نے گیر راجنیتے کتے سنجھپتکسان موچڑا گیر راجنیتے کتے ہوور بھی جتے بندیاں ساڑیاں ساڑیاں ساہت شانتی پوروک شانتی پوروک شانتی پوروک اور چلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پتھان کورٹ سے وشیس آستھا ایکسپریس ٹرین روانہ کی گئی ہے جس میں پتھان کورٹ کے لگ بھگ 633 شردھالو آیوٹھیا کے درشن کرنے کے لیے روانہ ہوئے زوران اس وشیس ٹرین کو ہری جھنڈے دکھانے کے لیے بیجی پی کے پور پردیش ادھاب اور پتھان کورٹ کے ودھایا آشوانی شرمہ وشیس طور پر پہنچے اور ہری جھنڈے دکھا کر کے ٹرین کو روانہ کیا انہوں نے ہری جھنڈے دکھا کر کے جب ٹرین کو روانہ کیا اس موقع پر ریلوے بھاگ کی طرف سے شردھالو کے سواغت کے لیے وشیس طریقے سے انتظام کی گئی ساتھی شردھالو کو درشن کے لیے 1500 روپے کی رایا دے کر کے آیوڈھیا کے لیے روانہ کیا گیا سالہ دے لمبے سنگرش کو باگ لگ بگ تین لکھ رام پکتان دے بلیدان تو بھات بھائی جنوری نو دیش دے اجسوی تیجسوی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی نے ایوڈیا رام ستھلی دے اندر بھگوان رام جی دے وگرہ دا دی پرانت دشتہ کی تھی اور اس تو بھات پورے دیش دے اندر ایک رام لہر چل رہی ہے آج جسا نو بڑا ہی بھدیا دن لگ گیا ہے ملی آئے ہے کہ جی شری رام جنم بھومی دیکھنو آستے شری نریندر موڈی جی نے جڑی یہ محایم چلائی ہے بہت بھدیا ہے ایدے وچ گریب آدمی بھی شری رام مندر جی دے درشن کر سکتا ہے سنو بہت بھدیا لگ رہے آئے ہے ہسی بہت سواگیے والی ہیں کہ جینا نو یہ موقع ملی آئے ہے شری رام مندر جاندہ جی اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سہیوگی جسویر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہے جسویر دیکھئے آئیودھا کے لیے ٹرین کو روانہ کیا گیا اس وقت شردھالوں میں کتنی خوشی دیکھنے کو ملی اور کتنے شردھالوں روانہ کیے گئے چلانہ ہمارے کئی ایسے شردھالوں کو ملنے کا چانس بھی ملا اور انہیں نے بتایا کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور یہاں پنجاب سے یہ ٹرین چلانا موتی جی کی وہ وہاں بھائی بھول رہے تھے کیونکہ موتی جی کی وجہ سے ہی ان کا یہ اجوتیا جانا سفل ہو رہا اور ہر جتنے بھی یاتریہ ان کو کچھ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں تاکی جا کے وہ اپنا جو بھی وہاں پہ کھر جا اس کو کھر سکے تو ایسے میں کئی ایسے شردھالوں ہیں جن کا جو بولتا ہے کہ ہم چیپ پر وہاں پہ جا نہیں سکتے تھے پر سرکار کی طرف سے جو ان کے لیے یہ سمدان کیا گیا بلکہ جسویر سرکار کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا ریلوے پرشاسن کی طرف سے بھی خاصا انتظام ریلوے شیشن پر کیے گئے کرایا بھی انہیں شردھالوں کو دیا گیا تو شردھالوں میں خوشی تو دیکھنے کو ملی ہے لیکن کب تک ٹرین وہاں پر پہنچ جائے گی اور کب واپسی ہوگی دیکھو آنچل آپ بھی کل پہ صحیح ٹرین پتہ چل پائے گا پر جیسے ہم یہ انہوںسمنٹ کی گئی تو شردھالوں کو آپ پہ سکشن پر پہنچنے شروع ہو گیا اور انہوں نے یہ بھی چطایا کہ ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم بڑی سکتہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہاں پہ ٹرین پہنچے گی چلیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں شہید بھگت سنگھ نگر کے خٹکڑ کلامی سے SSP ڈاکٹر اکھل چوہدری نے SSF کی پانچ گاڑیوں کو ہری جھنڈے دکھا کر کے الگ الگ سٹیشنوں کے لئے روانہ کیا ہے اور اس گاڑیوں کی جانکاری دیتے ہوئے پولیس کرمیوں نے بتایا کہ ایک گاڑی کی قیمت قریب 35 سے 40 لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ سٹریچر ہے کل ملا کر کے ساری ضرورت کی چیزیں اس گاڑی میں ہیں یہ بہان آدھونک تقنیق سے لیس ہے اس گاڑی کو 30 کلومیٹر کی دوری پر پارک کیا جائے گا تاکہ درگھٹنا کے سمیں سہیتہ کے لئے جل سے جل دیئے گھٹنا سطل پر پہنچ جائے جوے اپنا جان دے کہ مانیوگ سی ایم ساپ بلنوں تے ڈی جی پی ساپ بلنوں لگ بک دس دن پہلا فارملی سڑک سرکھیا فورس نو شروعات کتی گئی سی تے آج ڈسٹک شہید بھگت سنگھ نگردی جو کڑیاں ہے گیا سڑک سرکھیا فورس تھی وہ الوٹ ہو کے اپنے پاس آیاں ہے گیا تو جورسٹکشنلی ڈسٹک تے گل کریے تو لگ بک جو تین گڑیاں جو ہے گیا نیشنل ہائیوے 344 جو مہڑی تو لے کے آسنوں تک تا ایریا ہے گا تو اس نو کور کرن گیا لگ بک پچیس تو تیس کلومیٹر دا سٹریچ جو ہے ایک گڑی کور کرو گی خبروں میں آگے بڑھتے اور بات جالندھر کی کرتے ہیں جہاں پار پولیس کمیشنر سوپن شرما کے نیتریتوں میں جالندھر کمیشنر ایچ پولیس نے خود کو سرکاری ادھکاری بتا کر لوگوں سے پیسے لینے والے گیروں کا بھنڈا فور کیا ہے اس ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے پولیس کمیشنر نے یہ جانکاری دی کہ چتر سنگھ، اجاک کمار، میشتھی اور من پریت سنگھ کے خلاف جبرن وصولی کے آروپ میں شکایت ترج کر آئی گئی ہے اور شکایت کرتا نے آروپ لگایا تھا کہ یہ چور خود کو جالندھر نگر نگم کا فلڈ ادھکاری بتا کر کے ان کے گھر آئے ساتھ ہی ان تھگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھون نرمان کی کوئی انمتی نہیں ہے اور اسے گرانے کی دھمکی بھی دی حالانکہ ماملے کو لے کر کے ان تھگوں پر کارروائی کی گئی ہے اور باقی کی جانکاری بعد میں دی جائے گی ملی سی کی جدے وچھ مدائی چتر سنگھ پتر کشمیر سنگھ وہ سی ٹلوام جلندر دائے انہیں بیٹی نے سانو کمپلینڈ دی تھی کہ یہ اپنا کاردیو ساری کر رہا سیا وہ دے وچھ پرسوں دن کچھ بیٹی ارے کار آئے جو کہ اپنے آپ نو مینسپل کارپریشن دے ان فیلڈ آفیسر داس دے ہوئے انہوں داس کے گئے کہ تے کاردیو ساری جڑی ہے گل تریقے نہ کر رہے ہیں تیرے کو ریکوائیڈ پرمیشنز نہیں ہیں اس وقت اس جڑا چتر سنگھ سی گا وہ کارہ حاضر نہیں سی گا وہ دے فادر نے اپنا فون نمبر دے گئے انہوں کہہ کے گئے کہ سانو اس نمبر دے ہوتے کانٹیکٹ کیتا جاوے کپور تھلا کے گاؤں بھوانی پور میں ایکسس بینک کی دیوار توڑ کر اگیات چوروں نے لاکھوں کی چوری کی واردات کو انجام دیا اور پوری چوری کی واردات سی سی ٹی وی میں قید ہو گئے فلال پولیس نے اس فوٹیز کو قبضے میں لے کر ماملے کی جانچ پر تال شروع کر دیا حالانکہ اس ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے ایسیچو بلوندر سنگھ بھولر نے یہ جانکاری دی ہے کہ اگیات چوروں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے بینک نے ابھی نہیں بتایا کہ کل کتنے روپے کی چوری ہوئی ہے تو درج اللہ گرداز پور کے شہر بٹالہ کے شاستری نگر علاقے میں پارک میں پیڑ سے لٹکا ہوا ایک شو ملا ہے حالانکہ رہاگیروں نے اس کی جانکاری پولس کو دی ہے جس کے بعد پولس موقع پر پہنچے اور شو کو قبضے میں لے کر کے پوسٹ ماتم کے لیے بھیز دیا گیا فلال شو کی تلاشی بھی چل رہی ہے تلاشی کے دوران پولس کو جیب سے ادھار کارڈ ملا ہے جس کے پوشٹی ہوئی ہے کہ یوک گرداز پور کا ہی رہنے والا تھا فلال پولس نے شو کو پوسٹ ماتم کے لیے بٹالہ اسپتال میں بھیز دیا ہے معاملے کی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے مہارنگ کی پتا لگا کی کسے ایک کانپشاتہ بیکتی سی جڑھا باد ہی اڈینٹیفائی کیتا گیا کہ تاری والدہ رہنوالا ہاں اس سو سیڈ کیتا رہا دنو پور پردان منتری چودھری چران سنگھ پی وی نرس ہینا راو اور ڈوکٹر ایم ایس سوامی ناثن کو بھارت رتن سے سممانت کیے جانے پر ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال نے کہا کہ میں پی ایم نریندر موڈی کیندر سرکار اور راشت پتی کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں بھارت رتن سے سممانت ہونے والے ان سبھی لوگوں نے دیش کے سماج اور ارث ووستہ کو آگے بڑھانے میں اپنا بہت زیادہ یوگدان دیا ہے تانترک رتن سے سمانت کیا ہے میں اس وشہ میں پردھانمتری جی کا گھنڈر سرکار کا راشت پتی مہوریہ کا سبھی کا بہت بہت دھنیواد پرگل کرتا ہوں اور اس بات کے لیے ہمارے دیش کے چاہے وہ کرشک ہیں کسان بندو ہیں کرشی ویگیانک ہیں اتوہ دیش کی راجنیتک دھارا میں ایک لوگ تانترک ویوستہوں کو پالن کرنے کے لیے جو بکھیات رہے ایسے پورو پردھانمتری نرسیمہ راو کے کارن سے یہ وشہ آیا ہو ان سب کو بہت 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 بڑھائی اور شک کامنا دیتا ہو نرسیمہ راو ایسے ایک اس سمیہ کے پردھانمتری ہوئے ہیں جنہوں پردھپکش کے نیتا شریعہ اٹل بیاری واجبہی جی کو وشہ میں ایک سممان کا ستھان دے کر کے اور یونوں میں بھیجا تھا ایک سہن یہ کامل نہیں کیا تھا دیش کے پورو پردھانمتری چرن سنگ جی ہمیشہ کسانوں کی لڑائی لڑتے رہے کسانوں کے مصیعہ رہے اسی پرکار سے جو کرشی ویگینک سوامی ناثنجی نے کرشی کو کس پرکار سے اپیوگی کیا جائے کسان کے لیے لابکاری کیا جائے کرشی کو کس پرکار سے آدھونک درشی سے اور آگے لاپرد ایک ویگسہ ہے بنایا جائے اس کی پر بہت کام کیا ہے سایوگی وینا روڑا زیادہ جانکاری کے ساتھ جوڑ چکی ہے وینا دیکھئے ایک طرف بھارت رتن دیے جارہے تو وہیں دوسری طرف بھارت رتن دینے پر منوہر لال کی طرف سے خوشی ظاہر کی گئی اور پی ایم نیرینڈر موڈی کا دھنیواد دیا گیا موڈی منوہر لال خاتر نے اس کی پرکار کا راست فتی پر پردھان منٹری میرے گرمہوڈی کا دنے باد کیا کہ انہوں نے بھارت کے تین مہا پیچوں کو بھارت رتن دونے بھی گوشنا کیا جس کے چلتے ہیں موڈی منوہر لال نے ان کا جو ہے ان کو خوشی جتائیہ ان کا خوابت کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ حیرانہ کے جا پورا پردھان منٹری جوڑری چرم ہیں موڈی منوہر لال سے کرنل ایفز ایچ ایف رزوی نے ملاقات کی ملاقات بہدی خاص رہی زوران انہوں نے حیرانہ پردھان منڈل کی طرف سے رام جن بھومی مندر دوارہ جاری سمارک ڈاک ٹکٹ دیا ہے اس ڈاک ٹکٹ کو دیکھ کر سیہ منوہر لال کافی خوش ہوئے پوست کورڈ 817 کے ابھیارتیوں سے شملا میں سچی والے کے باہر ویروت پردرشن کیا کیا ہے اس دوران ابھیارتیوں کے ساتھ ابھی بھاوک بھی پہنچے ہیں اور انہوں نے سرکار سے جلد سے جلد پرکشا پرینام جاری کرنے کی گوہار لگائی ہے ساتھی مانگے پوری نہیں ہونے پر انشن کی چیتاونی بھی دیا اس پردرشن کو لے کر کے ہم نے لڑی 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 ہے چاہے آپ چھانبین کر سکتے ہیں سیم صاحب میرا نام ٹین پیرا سویشل پورس کا ہوں اور فیلال اس پلٹر میں صرف اتنا باقی تمام بڑی خبروں کے لئے بنے رہی نیوز انڈیا کے ساتھ بڑی خبروں کے لئے